رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے رمضان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی لیے آج کا ہمارا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اس کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس وڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ وڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے پہرے دوستو روزہ کی فرضیت کی تین شرطیں ہیں اسلام بالک، ہوش و حواس اور عقل ہونا یعنی کی روزہ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عقل ہو اور بالک ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو یعنی کی جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزہ فرض ہے اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری موقع ہونا یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے یعنی کی ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر یاد رکھے اگر ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں ان کا روزہ قبول ہو جائے گا لیکن اگر نہ رکھے تو ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا یہ بعد میں ان روزوں کی قضاء کر سکتی ہے لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی کی ان تین عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سکتہ عذاب بھی ملے گا دوستو سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیج کی حالت میں ہو یعنی جس کے پریئر چل رہے ہو ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازے اور روزے آپ کے چھوٹ گئے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کرے یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں لیکن حیج والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سہری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دین میں ایسا ہوا یعنی کہ اس کے پریئر شروع ہو گئے ہے تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے نہ کھائے پیئے ہیج والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر خانہ پانی کرے نمبر دو نفاس والی عورت دوستو دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں یاد رکھے جو عورت نفاس کی حالت میں ہے ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اسی لئے نفاس والی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرے یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیج شروع ہو گیا ہے یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی دوستو یاد رکھے اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یعنی ناجائز قرار دیا ہے نمبر تین حامیلہ یعنی کی پریگنینڈ عورت دوستو تیسری عورت ہے حامیلہ یعنی کی پریگنینڈ عورت جو پیٹ سے ہو یاد رکھے ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے یعنی کی حمل والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کریں یعنی کی بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کریں لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حامیلہ عورتوں کے لیے حیج اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی حامیلہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کو جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو خود کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لئے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لئے کیا کیا شرطیں ہیں یعنی کی ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے نمبر ایک دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لئے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہونے کے بعد وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ آدھا کرے وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر خانہ کھلایا جائے نمبر دو اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں ساپنے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کو قضاء کریں نمبر تین دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوب کے روزے نہ رکھ سکتی ہو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے نمبر چار عورت ہے جسے پورے دس دن اور دس رات میں فارغ ہو گئی اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے نمبر پانچ دوستو یاد رکھے حامیلہ عورت کی یعنی کی پریگنٹ عورت کی دو رکعت نماز عام عورت کی ستر رکعت سے بڑھ کر رہے اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونی کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو ستر گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے چالیس دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ آتا کرتا ہے نمبر چھے دوستو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے خول دیے جاتے ہیں نمبر سات باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوں گے اور پیارے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ان چار لوگوں کو معاف نہیں کرتا یعنی ان چار لوگوں کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی تو نمبر ایک جو شخص اپنے ہی یا کسی کے بھی رشتے داروں کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہو اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو اس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی تو پیارے دوستو یہ گلتی کبھی نہ کرے کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائے آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا نمبر دو جس شخص کے دل میں کینا ہے یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس شخص کی مغفرت رمضان کے پاک مہینے میں بھی نہیں ہوگی اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا مشکل تو ہے آپ لوگ کوشش کیجئے معاف کرتے جائیے اپنی طرف سے سب کو معاف کرتے جائیے روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ کام ضرور کیا کرے کہ اپنی طرف سے سب کو معافی دے دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا اب جو مجھ سے نفرت کرتا ہے جو میرا دشمن ہے اب اس کے دل میں میری محبت پیدا کر اور اس کے دل میں میری عزت ڈال دے نمبر تین جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلاک کہتا ہے تو ایسے شخص کی بھی رمضان کے پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا نمبر چار جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر کوئی اور نشا کرتا ہے اگر اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو اس کی بھی مغفرت رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی تو ان چار عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو خود کو آج ہی صدھار لیجئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کروگے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے وہ آپ کو ماف ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کرے اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نمازی بننے کی توفیق دے آمین اللہم آمین اس ویڈیو کو اپنی دوستوں میں ضرور شیئر کرے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نورے حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ